السلام علیکم سٹوڈنٹ ہم سوال اف یو آر فائن ٹوڈی وی بل ڈیسکس آباور پرائیمری اینڈ سکینڈری ایمیون رسپونس بیسکلی ہم وٹی بریٹ ایمیون سسٹم کے بارے میں بات کر رہے ہیں وٹی بریٹ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ کس طریقے سے رسپونس کرتا ہے اور بڑی اندر کیا کیا کا فنکشن پلے کرتا ہے تو بیسکلی آج ہم بات کریں کہ پرائیمری اور سکینڈری ایمیون رسپونس کے بارے میں بیسکلی سب سے پہلے اگر میں پرائیمری رسپونس کی بات کروں کس کی پرائیمری رسپونس پرائیمری رسپونس وہ رسپونس ہوتا ہے یعنی کہ ماری بوڈی اس وقت پرائیمری رسپونس دیتی ہے جب کوئی بھی انٹیجن جو ہے انٹیجن بوڈی کے اندر انڈر ہوتا ہے یعنی کہ فرسٹ ٹائم جب ماری بوڈی جو ایک دفعہ کیوں رہے ماری بوڈی کو کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ کوئی ڈیزیز بگرہ نہیں ہے کوئی بھی انفیکٹیڈ فوڈ کھانے سے یا انفیکٹیڈ ڈری وارٹر بگرہ پینے سے ہماری بوڈی کے اندر جو انٹیجن انٹر ہو جاتا ہے اس وقت جو بوڈی ریسپونس دیتی ہے ہم اس کو پرائیمری ریسپونس کا نام دیتے ہیں یعنی کہ اٹیک آف انٹیجن ان فرسٹ ٹائم یا ان ادر ورڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرائیمری ریسپونس اس دی ریسپونس ان اینیمل جنریٹ دورنگ اٹس فرسٹ انکاؤنٹر ویڈ ان انٹیجن اب بیسی کر یہاں سے انٹیجن کیا مراد ہے انٹیجن سے وہ فورن ارگنیزم مراد ہیں فورن ارگنیزم یا ان ادر ورڈ آپ بکٹیریا وائٹسز کچھ بھی لے سکتے ہیں فورن وہ ارگنیزم جو ہماری بوڈی کے نہیں ہیں جو باہر سے ہماری بوڈی کے اندر انٹر ہوئے ہیں وہ کسی بھی فور کے ذریعے انٹر ہو سکتے ہیں کسی بھی وارٹر کے ذریعے انٹر ہو سکتے ہیں ان فیکٹ جو ہماری بوڈی کے اندر اب انٹیجن جب انٹر ہو جکے تو بوڈی نے کیا دینا ہے کہ کوئی ریسپونس دے گا اس ریسپونس کو ہم پرائیمری ریسپونس کا نام دیں گے اس کے بعد ہم بات کریں کہ سکینڈری ریسپونس کی سکینڈری ریسپونس کی اب سکینڈری ریسپونس کیا ہوتا ہے اب اسی کے لئے دیکھیں کہ جب فرس ٹائم تو وہ ہی اگر فرس ٹائم انٹیجن انٹر ہوا تو اس کو تو ہم نے نام دے دیا پرائیمری ریسپونس کا اب اگر وہ ہی انٹیجن وہ ہی انٹیجن جب دوو بارہ پھر ہماری بوڈی کے اندر انٹر ہوگا تو اس وقت جو بوڈری ریسپونس دے گے کہ ہم اس کو سکنریٹ سپونس کا نام دیں گے اب دیکھیں کہ جب فرس ٹائم انٹیجن جو تھا ہماری بوڈی کے اندر انٹر ہوا تو ہماری بوڈی نے کیا کیا کہ بی سیلز جو تھے بی سیلز وہ جنریٹ کرنا شروع کر دیئے اب بی سیلز کیا کریں گے انٹی برٹک جنریٹ کریں گے اور بعد اوقات جب فرس ٹائم فرس ٹیسپونس ہوتا ہے پرائیمری رسپونس ہوتا ہے بی سیلز کو اس کو امیونٹی ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے ایک ٹائم درکار ہوتا ہے اب دوبارہ وہی پہل دفعہ ہماری بوڈی کیور ہوگی within 10 days 30 days 50 days انٹی برٹک کے ذریعے ہماری بوڈی کیور ہوگی ٹریٹمنٹ ہماری بوڈی کا ہوگیا ہماری بوڈی بالکل ایکوریٹ ہوگی اب اس کے ٹھیک ایک سال بعد یا ان ادر ورڈ آپ اس کے اگلے دن ہی یا 10 دن بعد 15 دن بعد ہمارے بوڈی کیور ہونے کے بعد اگر وہی انٹیجن دوبارہ پھر ہماری بوڈی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اس وقت جو رسپونس دے گی ہمارے بوڈی اس کو ہم سکینڈ رسپونس کا نام دیں گے اب اس کے لئے ہم اس کو ایک گراف کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں گراف کے ذریعے کر ہم سمجھیں گے تو وہ ہمارے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا تو فرض کرنے کہ یہ ایک گراف ہے اس کو میں نے اس ایکسز پہ کیا لے لیا کہ انٹی بوڈیز کو لے لیا ٹھیک ہے انٹی بوڈیز کو ہم میں نے لے لیا اور اس ایکسز پہ میں نے ٹائم لے لیا زیرو دن دس دن بیس دن ٹھیک ہے تیس دن اس کے بعد پھر میں نے زیرو دن دس دن بیس دن تیس دن ٹھیک ہے یہ میں نے لے لیا اب دیکھیں کہ جب فرس ٹائم فرس کرنے یہ فرس ٹائم ہاری بوڈی کے اندر انٹیجن انٹر ہو چکا ہے اس ریسپونس کو ہم کیا نام دیں گے پرائیمری ریسپونس کا نام دیں گے پرائیمری ریسپونس کا نام دیں گے اب دیکھیں اس وقت ہماری بوڈی کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہماری بوڈی کا علاج کرنے کے لیے ایک وقت لگے گا وہ میکسیمم بیس سے تیس دن بھی لے سکتی ہیں یعنی کہ فرض کر رہے ہیں کہ تیس دن کے اندر ہماری بوڈی ریکاور ہوگی اب دوبارہ پھر وہی انٹیجن اگر ہماری بوڈی کے اندر انٹر ہوگا تو اس وقت ہماری بوڈی کو کیا لگے گا ایک بہت شور ٹائم اب دیکھیں سیڈلی یہ انکریز ہو رہا ہے اس کو ہم سکین ریسپونس کا نام دیں گے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب دیکھیں جب بی سیلز جو تھے ہماری بوڈی کے اندر تھے انہیں نے کیا کیا انٹی بوڈیز پرڈیوس کی انٹی بوڈیز نے کیا کیا کہ ہماری بوڈی کو پریونٹ کرنے کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے پلازما میمبرین کے سرس کے اوپر جو تھے ان انٹی بوڈیز کو ختم کرنا شروع کیا لیکن وہ کیا ہوا کہ ہماری بوڈی کے اندر ڈیزیز کاس کر کے اب جو بیٹا سیلز ہیں اب جو بیٹا سیلز ہیں اب بیٹا سیلز نے کیا کیا کہ اپنے اندر میمری سیلز ٹھیک ہے جو سیل میمیونٹی کے اندر ہم نے پڑھا تھا کچھ میمری سیلز کی ٹائمز پڑھی تھی اب اسی کے لیے میمری سیلز کیا ہوتے ہیں کہ وہی جب انٹی جنز فرس ٹائم اٹیک کرتا ہماری بوڈی کے اوپر تو میمری سیلز کیا کرتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ سیلز ہیں ان کو سٹور کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں وہی انٹی جنز کے جو ویک جمز ہیں ان کو اپنے اندر کیا کر لیتے ہیں سٹور کر لیتے ہیں تاکہ دوبارہ جب کوئی بھی ریسپونز آئے یعنی کہ وہی انٹی جنز جب دوبارہ اٹیک کرے تمہاری بوڈی جو پہلے سے تیار ہو تو جب دوبارہ وہی انٹیجن آیا تو میموری سلز جوتے ہیں پہلے وہ کیا ہوگے ایکٹیویٹ ہوگے وہ ایکٹیویٹ ہوگے انہوں نے کیا کیا ریپڈلی تیزی کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا بی سلز انکریز لیمفو سائٹ اور ٹی ہیلپر سلز کو پرڈیوز کرنا شروع کر دیا ان میموری سلز نے انکریز شروع کرنا شروع کر دیا اب وہ دوبارہ پھر جیسے بھی ماری آئی تو پھر کیا کیا ہماری بوڈی نے تیزی سے جب ان کو بنانا شروع کیا بی سلز کو انٹی بوڈی کو بنانا شروع کیا تو ہماری بوڈی نے کیا کیا اس کو بہت جلد پروٹیٹ کر لیا یعنی کہ within 10 دیز کے اندر ہماری بوڈی نے اس کو کیا کر لیا پروٹیکٹ کر لیا 15 دیز کے اندر پہلے 13 دیز لگے تھے اور 15 دیز کے اندر ہی ریکاور ہوگی ہماری بوڈی ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے basically primary and secondary immune response جو ہماری بوڈی جو ہے دیتی ہے اب تھوڑا سا ہم ان کے درمیان difference کر لیتے ہیں primary response اور secondary response as a general knowledge کے لیے ہم تھوڑا سا ان کے درمیان difference دیکھ لیتے ہیں ان کے درمیان اگر difference آ جائے تو ہم کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اب جو primary response ہوتا ہے یہ too long ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ secondary too long time required time جو required ہوتا ہے وہ too long ہوتا ہے اور secondary response کے لیے short time یعنی کہ within few days کے لیے ماری بوڈی جو ہے recover ہو جاتی ہے ان کے اندر کون سے cells involved ہوتے ہیں b cells involved ہوتے ہیں involved ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر کون سے memory cells involved ہوتے ہیں cells involved ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر آپ نے premise response کے اندر یا آپ نے اس کی first time جو ہے ماری بوڈی کے اندر جو انٹیجنز انٹر ہوتا ہے first encounters آپ کہہ سکتے of انٹیجنز کا ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے second time جو ہے ماری بوڈی کے اندر وہی انٹیجن جو ہے انٹر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم scander response کا نام دیتے ہیں تو basically یہ تھا primary اور scander response معệuohn پین کسی سکتے ہیں انٹر ہوتے ہیں اور اس سے verseن انقیال دیتے ہیں